اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین لبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہ تعالی کا فضل احسان ہے کہ آج ہم صحیح سلامتی کے ساتھ ذلہجہ کے ان متبرک ایام کو گزار رہی ہیں اور ان متبرک ایام کے اندر ایک مسلمان جہاں مختلف اعمال السالحہ کو انجام دیتا ہے وہیں پر ایک مسلمان این ایام کے آخر میں اس شعیرہ کو انجام دیتا ہے جو اسلام کا ایک خاص شعیرہ ہے اور جس کو ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں اس قربانی کی وجہ سے ایک مسلمان اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے تو جہاں تک ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس قربانی کو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری شامل نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی نے ہم کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ عبادت ایک انسان کو کما حقہ ہو کرنی چاہیے جب ہم اس قربانی کے پسمندر کو دیکھتے ہیں اس کا پسمندر کیا ہے تو ہمیں ایک بات سامنے آ جاتی ہے ہم ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالی جب اپنے بندے کی کسی عدا سے جو ہے خوش ہوتا ہے جب اللہ تعالی کو اپنے کسی بندے کی کوئی عبادت پسند آتی ہے تو اس عبادت کو دوام بخشنے کے لیے اللہ تعالی جو ہے اس عبادت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم حج کے بہت سارے آمال میں جہاں قربانی بھی ایک حج کا ایک حصہ ہے اور بھی بہت سارے آمال ہیں ان کا پسمندر کیا ہے صفہ مروہ کے درمیان دھوڑنا جمرات پہ اس شیطان کو کنگریہ مارنا اور پھر قربانی کرنا یہ سب چیزیں کیا ہیں دراصل اللہ تعالی کو اپنے بندو عبراہیم علیہ السلام اور اس کی بیوی کی جو وہ ادا پسند آئی جو انہوں نے ان ایام میں اس ویران جگہ پہ انجام دی اور اللہ تعالی کو ان کی یہ عبادت ان کی یہ محنت اتنی پسند آئی کی اس چیز کو جو ہے اللہ تعالی نے قیامت تک جو ہے برقرار رکھنے کا ذریعہ بنایا اور آج بھی ہم اسی سنتی ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں تو ضرور یہ ہے کہ انسان اس عبادت کو اللہ تعالی کے لئے خالص بنائے اس میں رسم و رواج کو عروج نہ دے بلکہ یہ قربانی جو ہے انسان اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے انجام دے چونکہ اس قربانی کے مختلف حکام ہیں جس طرح ہم کوئی بھی عبادت انجام دیتے ہیں تو اس عبادت کو انجام دینے کے لئے جہاں اسلام نے شروط مقرر کی ہیں اسی طرح قربانی کے اپنے شروط ہیں اگر ان شروط کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہ قربانی اللہ تعالی کے ہاں قبول نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قربانی جو ہے جہاں ہم شروط کے ساتھ اخلاص کی بات کرتے ہیں اور اخلاص کے بعد جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ اس قربانی کے تعلق سے جو شروط اسلام کے اندر مقرر کیے گئے ہیں ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ قربانی جو ہے یہ بہیمت الانعام میں سے ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْ لِيَذْكُرْ اسم اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کی قربانی کا حکم ہمیں دیا ہے وہ ہے بہیمت الانعام اور بہیمت الانعام میں اونٹ ہے چاہے نر ہو یا مادہ ہو گائے ہے نر ہو یا مادہ ہو اسی طرح گنم اور گنم کی دو صورتیں ہیں بیڑ اور بکریہ دونوں چاہے نر ہو یا مادہ ہو تو یہ آٹھ قسم کی جو جانور ہے ان کی قربانی شریعت کے اندر جائز ہے اس کے بغیر کسی چیز کی قربانی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس جانور کو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جانور چار بنیادی عیبوں سے پاک ہونا چاہیے جیسے کہ برائی بن عاجب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربعن لا تجود فی الاضاہی کہ قربانی میں چار قسم کے جانور جائز نہیں ہے العورہ البین عواروها وہ جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن جو ہے واضح ہو والمریضہ البین مرضوها وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری واضح ہو والعرجہ البین ضلعوها وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن واضح ہو ایسا جانور جو اتنا لاغر ہو اتنا کمزور ہو کہ اب وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا ہے تو ایسے جانوروں کی قربانی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کی روایہ سے ثابت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جس جانور کا پورا کان یا پورا سینگ ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے عائب ہیں جسے کان کا تھوڑا سا حصہ کٹ چکا ہے یا کان کے اندر سراخ ہوا ہے یا تھوڑا سا سینگ ٹوٹ چکا ہے یا آنکھ میں تھوڑی سی خرابی ہے لیکن وہ دیکھنے میں جانور کو رکاوٹ نہیں بن گئے تو ایسے عائب جو ہے وہ اگرچہ مکروح ہے لیکن قربانی میں جائز ہے یعنی اس چیز کی قربانی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور ان چیزوں سے بھی پاک ہو اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے جانور کے لئے ایک عمر محدد کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَدْبَهُ إِلَّا مُسِنَّةِ کہ آپ جو ہے مُسِنَّة کے بغیر قربانی مت کرو مُسِنَّة کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ وہ اپنی عمر کو پہنچ چکا ہو کیونکہ عربی زبان کے اندر سن عمر کو بھی کہتے ہیں اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ وہ ثنیہ ہو جس کے دو دانت ہو کیونکہ عربی زبان میں سن دانت کو بھی کہتے ہیں برحال اس بارے میں فقاقہ اختلاف ہے اور دونوں صورتوں میں یہ جانور اس عمر کو پہنچ چکا ہو کیونکہ دو دانت بھی ایک خاص عمر میں نکل جاتے ہیں اس کے لئے جو علامت مقرر کی گئی ہے کہ ایک اونٹ جو ہوتا ہے اس کے جو دات ہوتے ہیں وہ پانچ سال کی زندگی میں جب اس کے پانچ سال مکمل ہوتے ہیں تو تب اس کے دات ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح جو گاہ ہوتی ہے اس کے بھی جب دو سال مکمل ہو جاتے ہیں تو تب اس کے دات نکل آتے ہیں تو یہی حدیث کا مفہم ہے لَا تَتْبَحُوا اِلَّا مُسِنَّةَ اور اسی طرح جو بیڑ بکریہ ہوتی ہے ان میں بھی ایک سال مکمل ہونا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑ کے بارے میں وہ بیڑ جس کی خال کے اوپر اون ہوتا ہے تو اس کو عربی کے اندر وعن کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ فرمائے اِلَّا اَن تَعْصُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَدَعَةً مِّنَ وَعْنِي کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل ہوتا ہے یعنی ایک سال کا نہیں ملتا ہے تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم جَدَعَةً مِّنَ وَعْنِي یعنی جَدعَةً کہتے ہیں بعض فقہ کے نزدیک یہ چھے مہینے کا ہوتا ہے بعض کے نزدیک آٹھ مہینے کا اور بعض چھے نزدیک دس مہینے کا ہوتا ہے تو ایسے جانور کو بھی زباہ کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک بکری کا بچہ ہو تو اس میں ایک سال مکمل ہونا چاہے اسی طرح جو اس قربانی کے جانور میں جو عیب ہیں یا جو شروط ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ جانور جو ہے انسان کی اپنی ملکیت ہو اس میں کسی دوسرے کا حق نہ ہو اس میں چوری کا مال نہ ہو اس میں گصب کا مال نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی ایک اور شرط ہے اس قربانی کے جانور کا تعلق کسی دوسری چیز کے ساتھ نہ ہو جیسے یہ رہت میں جو ہے استعمال نہ کیا گیا ہو اور اس کا رہن کے بغیر ہونا شرط ہے اور آخری شرط یہ ہے کہ اس قربانی کے جانور کو ہم اس شرعی وقت میں زبا کریں جو شرعی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اور وہ شرعی وقت جو ہے جب ہم عید کی نماز ادا کریں تب اس کے بعد اس کے زبا کرنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جو آدمی عید کی نماز سے پہلے زبا کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأہلہ وليس من النسو کی بشئین او کما قال علیہ وسلم کہ جو آدمی نماز سے پہلے زبا کرتا ہے تو جیسے اس نے اپنی گھر والوں کے لئے کوئی جانور زبا کیا حالانکہ وہ قربانی میں شامل نہیں ہے اور اس کا جو آخری وقت ہے اس بارے میں دو رائے ہیں ایک رائے ہیں کہ عید کے بعد دو دن تک اس کا وقت رہتا ہے یعنی کل ملا کر قربانی کے تین دن ہے اور بعض فقہ کے نزدیک عید کے بعد اس کا وقت تین دن رہتا ہے اور اس کے حساب سے چار دن کا وقت رہتا ہے تو دونوں صورتوں میں یعنی قربانی کی دلیل ہے قربانی کی اجازت ہے تو اس میں انسان لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ شریعت نے ہمارے لئے آسانی فرمای ہے البتہ اگر کسی آدمی کے پاس قربانی کا کوئی جانور ہو اگر وہ گم ہو جائے اور قربانی کے ایام میں اس کو نہیں مل رہا ہے یا اسی طرح اس نے کسی آدمی کو کہا کہ تم میری طرف سے قربانی کرنا لیکن اس وقید کو جہاں بھول گیا اس نے قربانی نہیں کی تو جب اس کو یاد آ جائے جاہے قربانی کے ایام گزر چکے ہو اور اسی طرح اگر جانور گم ہو چکا ہو اگر وہ قربانی کے ایام کے بعد نظر آئے تو اس وقت بھی اس کی قربانی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تو یہ قربانی کے شروط ہیں اور قربانی کے کچھ اپنے سنن ہیں وہ طریقے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اختیار کیا کرتے تھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قربانی کا جانور جو انسان قربانی کرے وہ خود اپنے ہاتھ سے زبا کرے یہ بھی ایک سنت ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یضحی بکبشین املحین اقرنین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سینگ والے بیٹ جو ہے قربانی کرتے تھے اور وَيُسَمِّي وَيُكَبِّر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے ان کو زبا کرتے تھے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں یہ بھی آیا ہے وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفَحِهِمَا اور ان کے چہرے پر یعنی جانور کا جو چہرہ ہوتا ہے اس کا ایک جو ایک حصہ ہوتا ہے چہرے کا اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاو رکھتے تھے اور دوسری روایت میں ہے وَيَضْبَحُ بِيَدِهِ وَيَضْبَحُ مَا بِيَدِهِ اور اپنے ہاتھ سے جو ہے ان کو زبا کرتے تھے دوسری سطح یہ ہے کہ انسان اس قربانی کے گوشت میں خود بھی کھائے اور اس میں کچھ حصہ گریبوں کو بھی دے اور کچھ حصہ جو ہے وہ فقراء میں تقسیم کرے تو تین حصے مستحب ہیں بعض آیتوں میں ہیں وَأَطْعِمُ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ تو اس میں ہے خود بھی کھانا ہے اور فقیر کو بھی کھلانا ہے اور بعض آیات میں ہیں وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ اس میں خود بھی کھاؤ اور مانگنے والے کو بھی دے دو اور حدیعہ بھی دے دو تو بہرحال فقہ کے نزدیک قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے لیکن سنت یہ ہے کہ انسان خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اور اس کے علاوہ قربانی کے ان سنتوں میں یہ بھی ہے کہ انسان ان دعاوں کا احتمام کرے جو دعائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے وقت کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کہنے میں سمجھا ہے جب قربانی کا جانور زباہ کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے اللہم تقبل عنی اور اس کے بعد ان انسانوں کا نام لیتے تھے جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو انسان جو ہے اپنے اہل و ایال کا نام لے اپنی طرف سے اپنا نام لے اور اپنے اہل و ایال کا نام لے اللہم تقبل عنی وان اہلی تو اس طرح کہنا تو اس طرح کی دعائیں بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل ان احکام پہ اور ان سنن پہ اچھی طرح عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی ہماری قربانی کو جہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری قربانی کو جہاں اللہ تعالی اپنی رضا مندی کے لئے قبول فرمائے هذا وصل اللہ على النبی وعلى آله وصعبه اجمعین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ